پچاس ان کی سرمایی تاتیلات یعنی ونٹر وکیشنز کے بعد پندرہ فروری سے کالیجز واپس سے کھلے جس کی ہم نے ایک رپورٹ آپ تک پہنچائی بھی اور آج ہم نے پھر سے کچھ کالیجز کے طلبہ سے بات کی ان سے ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور ہمیں کافی مکسڈ ریاکشنز ملے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں امر سنگھ کالیجز کی وہاں کے کچھ طلبہ سے ہم نے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چھٹی کے بعد ایک مہینہ ہمارا یوجولی ضائع ہی ہوتا ہے فورٹ سیمسٹر کی ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے کالیجز جوائن کیا ہے تب سے ہی انہوں نے یہ دیکھا ہے یہ اوبزورف کیا ہے کہ ونٹر وکیشنز کے بعد تقریباً ایک ماہ تک وہ نہیں پڑھتے ہیں یعنی ان کی کلاسز پوری طریقے سے نہیں ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کے کالیجز میں کلاسٹر یونیورسٹی کی کچھ امتحان چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کالیجز میں بتایا گیا کہ بائیس فروری کے بعد ان کی کلاسز شروع کی جائیں گی جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ وہ کیمرہ پہ ہم سے یہ باتیں کہے تو انہوں نے صاف منا کیا وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کچھ سٹوڈنٹس نے جب پرنسپل سے شکایت کی کہ ٹیچرز ان کو ٹائم پہ کلاسز نہیں دیتے یا کلاسز مس کرتے ہیں تو پورے ایک سال تک انہیں اپنے ٹیچرز سے تانے سننے پڑے اور بار بار ٹیچرز ان پہ گصہ کرتے تھے کہ آخر انہوں نے کیوں شکایت کی؟ کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور ہوسٹلز میں یا رینٹ پہ رہتے ہیں ان کو اس کے لئے کافی پی بھی کرنا پڑتا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ وکیشن کے بعد جب وہ اپنے گھر سے رینٹ کے مکانوں یا ہوسٹلز میں رہنے آتے ہیں ان کے پیسے زائع ہوتے ہیں تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اپنے پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں کلاسز نہیں ہوتی وہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے خبریں تو سنی ہوتی ہے کہ کالیج کھل گئے جس کی وجہ سے ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ کالیج میں کلاسز نہیں ہوتی اس لئے بہتر ہے کہ وہ گھر پہ ہی رہے ایک سٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کے ٹیچرز ان کو یہ کہتے ہیں کہ آدھا سل بس آپ کو خود ہی پڑھنا پڑے گا بی اے کی سٹوڈنٹ سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بی اے والوں کو ہمارے کالیج میں کبھی خاص توجہ نہیں دیتے کیونکہ رول بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ زیادہ تر ٹیچرز کے پیچھے پیچھے ہی رہنا پڑتا ہے اس کمپیورٹو آدھا دپارٹمنٹس اب بات کریں گے گارمنٹ کالیج فور ویمن نوہ قدل کی وہاں پر کچھ طلبہ سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دن تو گئے تھے جس دن کالیج ری اوپن ہوئے لیکن اس دن ان کی کوئی بھی کلاس نہیں ہوئی وہ پورے دن بیٹھے تھے اور اس دن ان کی چھٹی بھی جلدی ہوئی مزید انہوں نے یہی کہا کہ اب انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک مارچ سے وہ کالیج جائیں گے وہی اگر اے اے ڈگری میموریل کالیج بیمنا کی بات کرے تو وہاں کے طلبہ کا کہنا تھا کہ جب سے کالیج کھلے ہے ہماری ہر کلاس ٹائم پہ ہوئی اور ہماری پڑھائی مکمل طریقے سے صحیح جا رہی ہے آخر میں ہم نے بات کی گورنمنٹ کالیج فور ویمن ایمی روڈ کے جنرلزم سٹوڈنٹس سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی کلاسز برابر ہو رہی ہے لیکن سٹوڈنٹس ہی کم آتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ بیس میں سے جب دو سٹوڈنٹس آتے ہیں اس کے باوجود ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں ورنہ وہ اگر چاہتے تو کم سٹوڈنٹس دیکھ کے وہ کلاسز بھی نہیں دیتے ناظرین اکثر طلبہ آپس میں اپنے دوستوں یا قزنز کے ساتھ اپنے کالیج سکولز یا یونیورسٹیز کا فیڈبیک شیئر کرتے ہیں اور آج ان طلبہ کی باتیں جان کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کیا فیڈبیکس رہتے ہوں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ طلبہ جو کشمیر سے باہر کے کالیجوں میں ایڈمیشن کرتے ہیں یا باہر پڑھنے جاتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ فیڈبیکس یقینا ایسے سٹوڈنٹس جو ایڈمیشن کرنے کے بارے میں سونچ رہے ہوتے ہیں یا ایڈمیشن کے خواہشمند ہوتے ہیں ان پہ کوئی خاص اچھے امپریشن تو نہیں چھوڑتے ہوں گے پھلال ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پرسن ملیہا سوفی کے ساتھ میں سبرین اشرف کشمی لائف کے لئے